بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی ناظرین ہم آپ کو ایک بہت سنسنی خیز جو ہے وہ خبر آپ کو آپ تک پہنچائیں گے لاہور میں ایک بڑا اندوناک واقعہ سامنے آیا ہے سی آئی اے صدر ڈوین پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے یہ اندھے جو قتل ہوئے تھے وہ ٹریرس ہوئے ہیں تو اس میں یہ ملزم گرفتار ہوا ہے واقعہ کچھ یوں تھا کہ نامعلوم لاشیں ملیں جن کو منکہ توڑ کر یا چھوڑیوں کے وار کر کے گردن کے جو نازوک آزا ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جسم کے جو دیگر نازوک حصے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر قتل کیا جاتا تھا اور جو لاش ہوتی تھی اس کی جو پاکٹس ہوتی تھی جیبے ہوتی تھی اس میں سے کوئی ضروری چیزیں جیسے ہوتی ہیں پیسے موبائل یا اس طرح کی کوئی چیز برامت نہیں ہوتی تھی تو پولیس نے یہ جو اندھے قتل تھے ان کو ٹریرس کرنے کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی جو آویلیبل ہے اس سے اور اس کے علاوہ جو ان کے جو دیگر وسائل ہوتے ہیں ذرائع ہوتے ہیں ریسورسز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سورسز ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ٹریرس کرنے کی کوشش کی کافی تگو دو کے بعد پولیس جو ہے وہ ملزم تک پہنچ گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تو اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بہت زیادہ سنسنی خیز اور بہت زیادہ تکلیف دے ہیں ملزم کا نام اجاز عرف ججی ہے جو کہ مالشیہ کا کام کرتا ہے اب اس کا طریقہ وعدات یہ ہوتا تھا کہ لاہور شہر کے اندر جو پارکس ہیں وہ وہاں پہ جاتا تھا اور آسان ترین جو شکار ہوتا تھا اس کی تلاش میں رہتا تھا اب آسان ترین شکار کو تلاش کرنے کے بعد اس کے ساتھ بارگن کرتا تھا مالش کے لیے پھر اس کو کنونس کر کے ویران جگہ لے کے جاتا تھا پارک کے اندر ہی اور وہاں جا کے مالش کرتے ہوئے بہانے سے اس کی گردن کا منکہ توڑ دیتا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھی وہاں پہنچتے تھے دو اس کے ساتھی ہوتے تھے جو آ کے وہ جو شخص ہوتا تھا جس کی وہ مالش کرتے ہوئے اس کے بہانے سے مطلب اس نے منکہ توڑا ہوتا تھا تو چھوریوں سے اس کی گردن یا اس کے جسم کے جو دیگر نازک آزا ہوتے تھے نازک جگہ ہوتی تھی وہ کٹ کے اس شخص کو بالکل ختم کر دیتے تھے قتل کر دیتے تھے اور اس کے پاس جو قیمتی اشیاء ہوتی تھی پیسے موبائل یا کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ لے کر فرار ہو جاتے تھے ان ملزمان نے لاہور کے اندر چار لوگوں کو قتل کیا ہے راوی روڈ بھاٹی گیٹ شادباغ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے شہریوں کو قتل کیا اس کے علاوہ ظلہ راولپنڈی کے اندر بھی انہوں نے قتل کی ایک واردات کی ہے تو پانچ شہریوں کو ان صفاق لوگوں نے مالش کے بہانے تاکہ ان کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کی جو قیمتی سامان پیسے اور سب کچھ تھا وہ لے کر فرار ہو گئے تو ناظرین یہ ایک بڑی تشویخشناک چیز ہے کہ آپ خود بھی جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا آگاہ رہیں اور مطلب اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو مالشی ہوتے ہیں ہر کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اس طرح جانے سے پہلے کچھ ضروری جو انصر ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی کیونکہ بس اوقات لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپروہی میں پارکس کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر مطلب وہیں لیٹ کے مالش کروانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ واقعہ آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہے کہ کس طرح ایک مالشیہ نے پیسوں کی اور دولت کی لالج کے لیے پانچ انسانی جانے جو ہیں وہ بے رحمی سے جو ہے ان کو قتل کر دیا اور جب کہ اس کے دو ساتھی جو ہیں وہ بھی فرار ہیں اور پولیس اس ملزم کی نشاندہی پر اس کے جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے پولیس اہلکاروں کو اس پر تعریفی اصنات جو ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اندھے قتل جو تھے ان کو ٹریس کر لیا اور ملزم کو جو گرفتار کر لیا ہے اب جو اس کے دیگر دو ساتھی ہیں اس کی ان کے گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں ناظرین ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ